کرشما کپور نبے کے دشک کی مشہور ابنیتری کہی جاتی تھی یہ گیسے ابنیتری ہیں جنہوں ان نبے کے دشک میں سبسی مہنگی اداکارہ کا خطاب پایا جس فلم میں نظر آ جاتی وہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی لیکن اگر بات کرشما کپور کی خوبصورتی کی کریں تو اپنے زمانے میں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی خوبصورتی پر فیداؤ کرتے تھے لیکن آج خوبصورتی کے معاملے میں ان کی بیٹی بھی ان سے دو قدم آگئے جی ہاں دوستوں بھلے ہی آپ یہ بات نہ جانتے ہوں لیکن کرشما کپور کی یہ خوبصورت بیٹی بھی ہے جو دکھنے میں بڑی گلامرس نظر آتی ہے تو آئیے دوستوں جانتے ہیں کرشما کپور کی بیٹی کون ہے کیا کرتی ہے کیسے دکھتی ہے اگر آپ بینکے بھی بیٹی کے بارے میں جاننا جاتے ہیں تو ہماری ویڈیو گیند تک بن رہے ہیں اور ساتھ ہی کرشما کپور کی شاندہ رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستوں کرشما کپور کا جن 25 جون 1974 کو ممبئی میں ہوا یہ کپور کھاندان کی اکلوثی ایسی بیٹی ہے جس نے بولی ویڈ میں سب سے پہلے قدم رکھا تھا اور انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بولی ویڈی فلم پریم قیادی سے کی جو باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی اسی وجہ سے کرشما کپور کا کریئر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا تھا لیکن کرشما کپور نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کی لگاتار کوشش میں لگ گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک ایسی سوپر ڈوپر ہیڈ فلم ملی جس نے ان کے کریئر کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا اور وہ فلم تھی راجہ ہندوستانی جس میں ان کو آمر خان کے اپوزٹ دیکھا گیا اس فلم ان کا شاندار ابنہ درشکوں کو دیکھنے کو ملا اس کے بعد ان کے کریئر کی گاڑی ایسی چلی کہ جنہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرشمہ کپور اپنے زمانے میں نہ کیول اپنی فلموں کو لے کر سرکھیوں میں رہتی بلکہ ان کا لو افیر بھی اخبار کی ہیڈ لائنز ہوا کرتا تھا اور ان کا لو افیر ابھی شیک بچن کے ساتھ خوب چلا یہاں تک کہ ان دونوں نے سگائی بھی کر لی تھی لیکن سگائی سال بھر بھی نہیں چلی اور بیچ میں ہی ان دونوں کی سگائی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے کرشمہ کپور کافی زیادہ پریشان رہنے لگی لیکن اسی بیچ ان کی لائف میں سنجا کپور آگئے قریب ایک سال تک ڈیٹ کرنے کے بعد کرشمہ کپور نے 29 ستمبر 2003 کو بزنس مین سنجا کپور سے شادی کر لی شادی کے بعد کرشمہ کپور کو ایک بیٹی بھی جس کا نام سمائرہ کپور ہے جو آج کافی زیادہ بڑی ہو چکی ہے دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے جیسا کہ ان کی تصوروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں خوبصورتی کے معاملے میں سمائرہ کرشمہ کپور کو بھی مات دیتی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آگے چل کر سمائرہ کپور بھی اپنی ماں کی طرح ایک کامیاب ابھینتری بن سکتی ہے پر فیلحال کرشمہ کپور کی بیٹی اپنے پڑھائی پر دھیان دے رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی فلموں میں ڈیبیو نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی سمائرہ کے پڑھائی ختم ہوگی ویسے ہی بولیوڈ میں ڈیبیو کرنے کے لیے سوچیں گے ضرور اب دیکھنا یہ ہوا کہ کرشمہ کپور کی بیٹی بولیوڈ میں آنے کے بعد کتنا دھمال مچ جاتی ہے تو دوستو آپ سب کو کرشمہ کپور کی بیٹی کیسے لگی آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں گے بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ سے جوڑی اور بھی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر دیجئے